اندھیری خوفناک رات میں کچھی بستی میں موجود اس گھر سے مسلسل کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں کوئی نوزاہدہ بچہ تھا جو اپنی پیدائش کے بعد برے طریقے سے رو رہا تھا شاید اپنی قسمت پر ماں تکلیف سے تڑپ رہی تھی لیکن اسے اس رات ایک ضروری کام کرنا تھا اس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کی طرف ایک نظر دیکھا وہ ایک لڑکی تھی پھر اسے کپڑے میں لپیٹ دیا اب وہ اس ننے وجود کو لے کر گھر سے باہر نکل آئی رات کی خوفناک تاریکی میں کسی انسان کا سایہ بھی اس زمین پر نہیں تھا وہ اپنی بستی سے بہت دور نکل آئی تھی اسے اس وجود سے نہ محبت تھی اور نہ ہی نفرت لیکن ایسا کرنا اس کی شدید مجبوری تھی اپنی بستی سے کافی دور آگے نکل کر آئی تو یہ ایک کھمبہ تھا لیکن اس کے برابر میں ہی ایک بہت بڑا کچھرا کنڈی تھی جس پر نہ صرف اس بستی کے بلکہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر موجود دوسرے علاقے کے لوگ بھی کچھرا پھینکنے آتے تھے اس نے کامتے ہاتھوں سے کپڑے میں لپٹا وجود اس کچھرے کے ڈھیر پر رکھا اور مو چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی پیچھے وہ ننی بچی رونے تڑپنے لگی اکیلے پن کا خوف ابھی تو اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن شاید وہ اپنی بے بسی پر خوب چیخیں مار مار کر رو رہی تھی لیکن بستی یہاں سے کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے بھلا اس کی آواز کون سنتا دیرے دیرے موت کا خوفناک سایا اس کی طرف بڑھنے لگا دور سے ایک خون خوار کتہ بھونکتا ہوا اس کچھرا کنڈی کی طرف آیا یہ اس کا معمول تھا کیونکہ اسے رات کے اس پہر کھانے پینے کی چیزیں مل جائے کرتی تھی ایسی ہی خوراک کی تلاش میں وہ اس کچھرے کے ڈھیر پر مو مارنے لگا لیکن اچانک ہی اسے ننے وجود کی خوشبو آئی اس کی آنکھوں میں بھوک چمک اٹھی اس سے پہلے کہ وہ اپنے نوکیلے دانتوں سے اس نوزائدہ بچی کو بھمبور ڈالتا اچانک ہی کسی نے جھپٹ کر اسے اپنے بازوں میں دبوچ لیا کچھرے کے ڈھیر پر پڑی بچی پر سکون ہو گئی تحفظ کے احساس نے اسے سلا دیا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچی جو آج کچھرے کے ڈھیر پر لا وارث حالت میں پڑی تھی اپنی آنے والی زندگی میں وہ شہزادیوں کی طرح پلنے والی ہے آج اس جگہ کو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی جہاں پر اس کی کوئی پہچان نہیں تھی جب سے اسے حقیقت کا علم ہوا تھا تب ہی سے اس کی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی وہ اس وقت ایک بس میں سوار تھی پاس بیٹھی ایک اسی کی ہم عمر لڑکی کہنا لگی کیا ہوا ہے آپ کو آپ کب سے روئے جا رہی ہیں کوئی پریشانی ہے کیا اس نے بڑی عجیب سی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا پھر مو پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی وہ اتنے نخرے والی تھی کسی کو زیادہ مو ہی نہیں لگاتی تھی کیونکہ اس کے نخرے شروع سے ہی اٹھائے گئے تھے وہ ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتی تھی اور کیوں بیٹھنے دیتی آخر کو وہ ایک شہزادی تھی جہاں پر وہ رہتی تھی وہاں اس کے علاوہ اور کوئی بھی لڑکی نہ تھی سب اس کے خوب ناز نخرے اٹھاتے اس کی مند چاہی خواہش پوری کرتے وہ جس چیز پر انگلی رکھتی تھی وہ فوراں اسے مل جاتی تھی پھر چاہے وہ سمندر کی تہہ میں چھپا قیمتی ہیرہ ہی کیوں نہ ہو لیکن آج وہ اپنے ان چاہنے والوں کو چھوڑ آئی تھی کیا وہ ان کے بغیر کبھی اس دنیا میں رہ سکے گی اس نے پھر سے ایک تائرانہ نظر بس میں موجود مسافروں پر ڈالی وہ ان سب سے الگ کیوں ہیں حالانکہ جب سے اسے یہ پتا چلا تھا کہ وہ ان جیسی ہے تب ہی سے وہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھنے لگی تھی بار بار خود کو آئینے میں دیکھتی گوری چٹی رنگت بڑی بڑی سیاہ آنکھ ہے وہ کسی شہزادی کی طرح نظر آتی تھی ابھی بھی برابر میں بیٹھی لڑکی مسلسل اسے دیکھے جارہی تھی لیکن اس نے خفگی سے مو پھیر لیا در حقیقت وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی پھر اس نے اپنے پاس موجود اس تھیلے کو حفاظت سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر بھی اس تھیلے پر پڑے کیونکہ اس تھیلے میں پڑا قیمتی خزانہ اس کی زندگی بھر کا سرمایہ تھا بار بار اسے شمشیر سردار کی آواز سنائے دے رہی تھی ماریا یہاں آؤ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے شمشیر سردار نے اسے اپنے پاس بلایا پھر سامنے کھڑے سارے لوگوں کے سامنے کہنے لگا ہمارے قبیلے میں موجود یہ لڑکی ہماری ملکہ ہے آج اسی ملکہ کو تاج پہنانے کے لیے میں نے اسے اپنے پاس بلایا ہے وہ اس وقت صرف بارہ سال کی تھی جب شمشیر سردار نے اس کے سر پر خوبصورت ہیروں کا تاج رکھا سب لوگ تالیاں بجانے لگے وہ بھی ان کی خوشی میں خوش تھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہے تھی اب وہ یہاں کی ملکہ بن چکی تھی اس کی خوبصورت خواب گاہ جو کہ ایک محل میں موجود تھی لیکن اچانک ہی اسے ایک تیز آغاز سنائی تھی وہ حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹ آئی اس زندگی کو اب فراموش کرنا ہوگا اب وہ کوئی شہزادی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھٹکتی ہوئی ایک ایسی انسان ہے جس کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچے لیکن بس میں کھڑا کنڈکٹر جو اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا اس کنڈکٹر کی آنکھوں میں ماریا کے لیے حوث تھی تب ہی وہ جھک کر کہنے لگا میڈم کرایا آپ نے نہیں دیا یہ بس فری کی نہیں ہے اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں تھیلے میں سے چھپکے سے اس نے ایک چھوٹا سا ہیرہ نکالا اور کنڈکٹر کی ہتھیلی پر رکھ دیا کنڈکٹر نے جیسے ہی اس ہیرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اب اس کی شیطان نظریں ماریا کے ہاتھوں میں موجود اس تھیلے پر تھی جس میں سے اس نے وہ ہیرہ نکالا تھا ماریا بھی ایک چالاک لڑکی تھی وہ کوئی بھولی بھالی نہیں تھی اس نے بہت مضبوطی سے اپنے پاس اس تھیلے کو کابو کر لیا تھا وہ کسی قیمت پر اس تھیلے کو کبھی کسی کے حوالے نہیں کرے گی من ہی من میں سوچتے ہوئے اس نے اپنی نظریں پھیر لیں تھوڑی دیر بعد جب سارے مسافر اترنے لگے تو وہ بھی ان مسافروں کے ساتھ اتر گئی اب اس کے پاس نہ تو کوئی ٹھکانہ تھا نہ ہی کوئی شناخت وہ بھلا کس سے کہتی کہ وہ اس دنیا میں بلکل اجنبی ہے آج سے پہلے نہ اس نے یہاں کا محول دیکھا تھا نہ ہی اسے یہاں پر جینے کا ڈھنگ تھا وہ انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی سفید رنگ کا لباس پہنے سڑک پر چلتے ہوئے ہر کوئی اسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا پورا دن تو وہ سڑک پر ایسے ہی پھرتی رہی اپنے تھیلے کو مضبوطی سے ہاتھوں میں جکڑے لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو خوف کے سائے پر پھیلانے کو اس کے آس پاس منڈلانے لگے تب ہی پاس سے گزرتے ایک شخص نے اس سے کہا اس شہر میں میرا کوئی بھی نہیں ہے مجھے رہنے کا ٹھکانہ جائیے اس آدمی نے سر سے پاؤں تک ماریا کو دیکھا ایک حسین دوشیزہ جو صرف 18-19 سال کی ہے اس سے رہنے کا کوئی ٹھکانہ پوچھ رہی تھی بے اختیار اس کی آنکھوں میں شیطانیت جاگی کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں ارے نہیں ہو تو کیا ہوا اس شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اجنبیوں کو پناہ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں آپ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو اپنے گھر لے کر چلتا ہوں آپ آرام سے وہاں رہنا کھانا پینا جب تک دل چاہے وہاں پر رہ سکتی ہو ماریا اس کی بات سن کر خوش ہو گئی اور اس آدمی کے ساتھ جانے لگی جبکہ وہ آدمی خباست سے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی بھی گھر میں موجود نہیں ہے نہ ہی بچے کیونکہ بیوی ایک ہفتہ پہلے ہی اپنے میکے چلی گئی تھی لیکن آج وہ گھر پر اکیلا تھا وہ بہ آسانی اس لڑکی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا ایسی ہی شیطانیت دل میں لیے وہ ماریا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا پورے دن کی تھکی ہاری وہ ایک کمرے میں بیٹھ گئی گھر میں خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا کیا تم اس گھر میں اکیلے رہتے ہو ماریا اس آدمی سے پوچھنے لگی ہاں ہاں میں اکیلا ہی ہوں بس زندگی ایسے ہی کاٹ لی سوچتا ہوں اب اپنا گھر بسا لوں دراصل میری زندگی میں کسی عورت کی کمی ہے وہ ماریا سے صاف جھوٹ کہہ رہا تھا لیکن ماریا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی اسے اس گھر سے عجیب سی بو محسوس ہو رہی تھی گندگی میں وہ ایک منٹ بھی نہیں رہتی تھی لیکن اب یہاں رہنا اس کی مجبوری تھی کہاں وہ محل کی رہنے والی شہزادی اور اب اس گھر میں آ کر وہ اپنے آپ کو کسی بھکارن سے کم نہیں سمجھ رہی تھی تب ہی بے بسی سے کھانے کا انتظار کرنے لگی تھوڑی دیر بعد وہ آدمی اس کے لیے کھانا لے آیا لیکن کھانا لانے سے پہلے اس نے کھانے میں بے ہوشی ہونے والی دوان ملا دی تھی اس کے شیطانی ارادے تھے کہ جیسے ہی یہ لڑکی بے ہوش ہوگی تو وہ اپنے دل کی خواہش پوری کر لے گا لیکن جیسے ہی کھانا ماریا کے سامنے آیا تو اس میں سے اسے عجیب سی بو آنے لگی کچھ فطری طاقت اس کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی طرف آنے والے خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیتی تھی یہ کھانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا کیا ملایا ہے تم نے اس میں آدمی حیرت سے اچھل پڑا اسے اس کم عمر لڑکی سے اس بات کی توقع نہ تھی لیکن ماریا اتنی نادان نہیں تھی وہ سمجھ گئی کہ اس آدمی نے ضرور اس کھانے میں کچھ ملایا ہے تب ہی اس نے زیر لب ایک عمل کرنا شروع کیا تھوڑی ہی دیر میں اس کی جگہ وہ آدمی بیٹھا وہ کھانا کھا رہا تھا نفرت بھری نظروں سے اس نے اس آدمی کو دیکھا اور گھر سے باہر نکل آئی وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی اس کے اندر کچھ خاصیت ضرور تھی کچھ ایسی طاقتیں جو اسے بہت سے انسانوں سے منفرد بناتی تھی لیکن ماریا یہاں اپنی شناخت کرنے آئی تھی وہ کس کی بیٹی تھی اسے کس نے وہاں چھوڑا تھا جہاں سے وہ بھاگ کر آئی ہے یہ سب جاننا اب اس کے لئے بہت ضروری ہو گیا تھا اب ایک بار پھر سے وہ رات کے اندھیرے میں اس انسان سڑک پر چلتی ہی جا رہی تھی ابھی ایک انجان گلی میں مڑی ہی تھی کہ اچانک اسے ایسے محسوس ہوا جیسے دو لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں وہ ایک دم پلٹی تو وہ دونوں چھپ جاتے لیکن جیسے ہی آگے بڑھتی تو وہ پھر سے اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے نہ جانے کیوں وہ زیرے لب مسکرہ دی شاید اسے ان مکروہ اور شیطان صفت لوگوں کی نیت کے بارے میں علم ہو گیا تھا اس لئے اس نے انہیں پیچھا کرنے سے نہیں روکا خاموشی سے اس سنسان گلی میں چلتی رہی لیکن اچانک ہی ایک شخص اس کے آگے آیا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا ارے واہ آج تو اتنا اچھا مال ہمارے ہاتھ لگا ہے ہاں رشید آج اپنی قسمت بدل گئی دیکھو تو صحیح ورنہ کب ایسی جوان اور خوبصورت لڑکیاں گلیوں میں گھومتی دکھائی دیتی ہیں ہاں یہ ہمیں خود دعوت دے رہی ہے تو ہم کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھائیں اب وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہس رہے تھے لیکن نہیں جانتے تھے کہ اب کی بار وہ کسی غلط لڑکی سے ٹکرا گئے ہیں وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی وہ ماریا تھی ایک طاقتور لڑکی جس کے پاس کئی طاقتیں موجود تھی پلک جھپکتے میں ہی ماریا نے ان دونوں لڑکوں کو کابو کر لیا دونوں لڑکوں کو دبوچ کر غصے سے کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت کے میرے بارے میں یہ غلیظ گفتگو کرو تمہاری اتنی اوقات اب اس نے دونوں کو دبوچ لیا اور دونوں بڑی طرح سے ترپ رہے تھے ماریا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگنا لگے لیکن ماریا کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات اس حد تک بدل گئے کہ وہ دونوں جو اسے ایک حسین لڑکی سمجھ رہے تھے لیکن اچانک ہی ماریا کے اندر انہیں کسی چڑیل کا روپ دکھائی دینے لگا وہ دونوں ہی ترپتے ہوئے معافیاں مانگتے رہے جب ان کی حالت زیادہ غیر ہو گئی تو ماریا نے ان دونوں کو چھوڑ دیا اب وہ تنگ آ گئی تھی آخر کس کس سے مقابلہ کرتی لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے وہ کوئی کمزور یا غریب لڑکی نہیں تھی ابھی تک اس نے اپنے ہیروں کی تھیلی اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی تھی یہ خزانہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس دولت کو اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا وہ بھی سنبھال کر ورنہ اس کے بغیر اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں پوری رات وہ سڑکوں پر بھٹکتی رہی لیکن اسے کہیں بھی رہنے کا ٹھیک آنا نہ ملا تھا کھار کر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی دور اس سڑک کے اس پار اسے ایک کچھی بستی دکھائیتے رہی تھی اس میں بوسیدہ اور پرانے سے گھر بنے ہوئے تھے کوئی تو بہت خوبصورت بھی لگ رہا تھا لگتا تھا کہ اس کچھی بستی نے گزرتے وقتوں کے ساتھ خوب ترقی کر لی ہے خوب رونک اور چہل پہل اس بستی میں ہوتی ہوگی کیونکہ یہاں کی آبادی اچھی خاصی تھی وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اپنے آس پاس کوئی بھی خطرہ اسے آتا وہ دکھائی دیتا تو وہ چکن نہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی اسے انسانوں کا کوئی خوف نہ تھا کیونکہ اس کے اندر جو طاقت موجود تھی وہ کئی انسانوں کو زیر کرنے کے لیے کافی تھی اس لیے بے فکر ہو کر وہ درخت سے ٹیک لگا کر سو گئی لیکن اچانک ہی تھوڑی دیر بعد کسی نے اسے کندے سے جھنجوڑ کر اٹھایا اے لڑکی کون ہے تو یہاں کیوں بیٹھی ہے ماریا نے آنکھیں کھول کر دیکھا اس کے سامنے ایک چالیس سال کی عورت کھڑی تھی میلے کچالے سے کپڑے بدرنگی سی چادر اوڑے اس کے نین نکوش غربت کے حالات کی وجہ سے مٹ چکے تھے اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی ماریا اس عورت کے چہرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی جبکہ وہ عورت حیرت سے اسے خاموشی سے بیٹھا ہوا دیکھ رہی تھی اتنی خوبصورت لڑکی وہ بھی ہماری بستی کے سامنے جانتی بھی ہو انسان کے روپ میں درندے یہاں گھومتے ہیں چلو آؤ شابش میرے ساتھ میرے گھر چلو اب وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی ماریا کو اس عورت سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا اس لیے وہ بے فکر ہو کر اس کے ساتھ جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر پہنچ گئی تب ہی عورت نے اس کے سامنے کھانا رکھا ماریا نے پہلے اس کھانے کو سونگ کر دیکھا اور پھر کھانا کھانا شروع کر دیا وہ عورت اس کی اس حرکت پر حیران ہوئی تھی لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ماریا کوئی عام لڑکی نہیں ہے وہ اپنے قریب آنے والے ہر خطرے کو وقت سے پہلے بھانپ لیتی ہے اس نے پھر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا کھانا کھا کر وہ درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی تھوڑے فاصلے پر پندرہ اور سولہ سال کے دو بچے سوئے ہوئے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ماریا سمجھ گئی کہ اسی عورت کے بچے ہیں کیا تم اسی گھر میں رہتی ہو گھر بہت اجڑی ہوئی حالت میں تھا بہتی زیادہ بیرونک اور جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی دیواریں عورت نے تھنڈی سانس بھری کہنے لگی جب شوہر زندہ تھا تو تب میرے حالات اتنے خراب نہ تھے لیکن اب میں بمشکل اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں لیکن تم جوان لڑکی آدھی رات کو اس درخت کے نیچے کیوں بیٹھی تھی کیا گھر سے بھاگ کر آئی ہو ماریا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اجنبی لہجے میں کہنے لگی میرا کوئی گھر نہیں ہے میں اس دنیا میں بلکل اکیلی ہوں نہ تو میری کوئی شناخت ہے نہ ہی یہاں پر میرا کوئی اپنا ہے کیا مطلب بیٹا کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہے کیا وہ مر چکے ہیں وہ عورت اب اس سے پوچھ رہی تھی ماریا نے سر جھکا لیا پھر کہنے لگی نہیں میں نہیں جانتی وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں کیونکہ میری ماں نے مجھے کسی اور کے حوالے کر دیا تھا ان لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں تو پھر میرا وہاں رہنے کا جواز بھی نہیں بنتا اس لیے میں ان کے گھر کو چھوڑ آئی ہوں وہ ساری باتیں اسے تفصیل سے بتا رہی تھی تب ہی عورت نے گہری سانس لی تھنڈے لہجے میں کہنے لگی ضرور اس عورت کی کوئی مجبوری رہی ہوگی تب ہی تو تمہیں کسی غیر کے حوالے کر دیا شاید تمہیں یقین نہ آئے ایسی ہی مجبوری میرے ساتھ بھی اٹھارہ سال پہلے جڑ گئی تھی کیا مطلب ہے آپ کا اب ماریا بری طرح چونکی تھی عورت نے ایک لمحے کو اسے دیکھا پھر کہنا لگی میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے بھی آج سے اٹھارہ سال پہلے اپنی بیٹی کو کچھرا کنڈی پر چھوڑ دیا تھا میں ایک ایسی عورت ہوں جس نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا قتل کیا مطلب ہے آپ کا اب ماریا حیرت سے اس کی کہانے سن رہی تھی تب ہی اس نے ماضی کے جھنوں کو میں قدم رکھا کہنے لگی میں اس وقت صرف سولہ سال کی ایک کم عمر لڑکی تھی ہمارا گھر اسی کچھی بستی میں ہوا کرتا تھا لیکن میری ماں نے ایک آدمی سے شادی کر لی کیونکہ میرا سگا باپ میری پیدائش کے صرف تین سال بعد ہی مر گیا تھا اب میرا سوتیلا باپ میرے سر پر تھا لیکن وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا وہ ایک جواری تھا اممہ کو اس سے شادی کرنے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر ان کے ساتھ رہنا ان کی مجبوری بن گئی کیونکہ اممہ کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس آدمی کو بھی وہ جھیل رہی تھی ساتھی ساتھ ایک بنگلے میں کام کاش بھی کرتی تھی دیرے دیرے میں جوان ہونے لگی جب اببہ کو پیسے چاہیے ہوتے تھے تو وہ گھر آ جاتا تھا اس کے بعد وہ کئی کئی دن تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی تھی لیکن اممہ اور میرے پاس اس کا یہ گھر رہنے کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ تھا اس لئے اممہ کہنے لگی کہ بیٹا اگر اس گھر سے کہیں بھاگ بھی جائیں تو باہر کی دنیا بھی موں کھول کر بیٹھی ہے ہم دونوں کو نگل لے گی اس لئے اس گھر میں رہنا ہماری مجبوری ہے دو جار دن تک اس آدمی کو برداشت کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا نشے کی لد کی وجہ سے یہ زیادہ دن زندہ رہ پائے گا لیکن اس وقت میں صرف پندرہ سال کی تھی جب ایک دن وہ اممہ کی غیر موجودگی میں گھر میں آ گیا مجھ سے کہنے لگا لڑکی تیری ماں نے پیسے کہاں رکھے ہیں میں اسے کہنے لگی اببہ مجھے نہیں معلوم پیسوں کے بارے میں اس بات پر وہ غصے میں آ گیا کہنے لگا ابھی تیری زندگی برباد کر دوں گا جلدی بتا تیری ماں نے پیسے کہاں رکھے ہیں میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شیطانیت پر اتر آئے گا اس دن اممہ کی غیر موجودگی میں اس نے میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی میں بے بس سی زمین پر پڑی تھی پھر حمد کر کے خود ہی اٹھ کر واشروم گئی کپڑے بدلے اور اممہ کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور پھر ہماری اس کچھی بستی کا محول بھی ایسا تھا کئی نو عمر لڑکیوں کے ساتھ گھر والے ایسا ہی سلوک کر لیتے تھے لیکن لڑکیوں کے اندر اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کچھ بتا سکتی اور میں نے بھی پھر ایسا ہی کیا لیکن ابھی دو چار مہینے ہی گزرے تھے جب اچانک مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونے لگی یہ بات اممہ نے بھی بھاپ لی جب اممہ نے مجھ سے یہ بات پوچھی تو میں نے انہیں بتا دیا کہ چند مہینے پہلے اببہ نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی اممہ سر پکڑ کر دوائیاں دینے لگی رو رو کر ان کی حالت بری تھی پھر کہنے لگی میری بچی میں نے تو تیرا رشتہ زبیدہ کے بیٹے کے ساتھ تیع کر دیا تھا اب زبیدہ کو یہ بات پتا چل گئی تو وہ کبھی بھی تجھے نہیں اپنائے گی چل اس گند کو صاف کر دیں وہ مجھے ایک دائی کے پاس لے کر چلے گئی لیکن دائی نے صاف انکار کر دیا کہنے لگی کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے اب یہ کرنا ممکن نہیں ہے اب اممہ مجھے گھر لے آئی لیکن مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی سمجھاتے ہوئے کہتی تھی کہ بس دو چار مہینے کی بات ہے جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو ہم اسے اٹھا کر پھینک دیں گے کیونکہ یہ کسی کے گناہ کا نتیجہ ہے یہ تیرا بچہ نہیں ہے پھر میں تیری شادی زبیدہ کے بیٹے سے کر دوں گی اس کا گھر بار بہت اچھا ہے میری حالت بہت بری ہو رہی تھی اببا کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا اسی منحوس آدمی نے میری زندگی برباد کی تھی پھر میرے ہاں ایک نننی سی بیٹی نے جنم لیا میں اسے اسی رات کچرا کنڈی پر پھینکائی تھی میں جانتی تھی کہ وہاں پر خون خوار کتے گھومتے ہیں یقیناً وہ اسے نوچ کر کھا گئے ہوں گے بھلا دو چار گھنٹوں کی بچی ہوتی کتنی ہے آج بھی مجھے اس کی یاد تڑپا کے رکھ دے دی ہے پھر میں نے شادی کر لی لیکن شادی کے بعد مجھے وہ گھر راست نہ آیا اور جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو مجھے سسرال والوں نے دھکے دے کر نکال دیا اب اممہ کا گھر ہی میرا ٹھکانہ تھا سالوں سے میں اپنے دو بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہوں اس عورت کی دکھ پر ہی کہانے سن کر تو ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن وہ اس عورت سے کہنے لگی کہ آپ نے اس بچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا کیا سچ میں ہی وہ اس موت کی مستحق تھی جو آپ نے آدھی رات کو اسے کچھرا کنڈی کے دیر پر چھوڑ کر دی تھی اس عورت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ مجھے آج بھی اس بچی کا دکھ رولاتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں آج تک خوش نہیں رہ سکی نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی لیکن تم کون ہو بیٹی اور تم کہاں سے آئی ہو دیکھو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے اپنے گھر واپس چلی جاؤ ماریا کہنے لگی مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہاں کی دنیا میں موجود انسان اس قدر ظالم ہے تو میں کبھی لوٹ کر یہاں نہ آتی اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں وہاں واپس چلی جاؤں جہاں سے میں آئی تھی ماریا کی نظروں میں گہرا دکھ تھا اب وہ وہیں جانے کے لئے مچل رہی تھی جہاں کی دنیا کو وہ خدا حافظ کہہ آئی تھی بار بار اسے ان کی یاد آ رہی تھی جن کی محبت کو وہ ٹھکرا کر اس انسانوں کی دنیا میں اپنی اصلیت ڈھونڈنے آئی تھی اصلیت تو اسے نہ مل سکی لیکن پھر بھی جب اس عورت نے اپنی اتنی خطرناک کہانی سنائی تو اب کوئی اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں پر قدم قدم ڈسنے کے لئے لوگ بیٹھے ہو پھر صبح ہوتے ہی ماریا نے واپس جانے کا فیصلہ کیا بس میں سوار ہو کر اسی جگہ پر پہنچ گئی ہیروں کی تھیلی ابھی بھی اس کے پاس موجود تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ اس مقام پر پہنچ گئی تھی لیکن اب شام ہو چکی تھی پیدل ہی پیدل چلتے وہ اسی جنگل کی طرف جانے لگی جانتی تھی کہ وہ سب اس کا انتظار کر رہے ہوں گے لیکن ابھی اس نے جنگل میں قدم رکھا ہی تھا اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے وجود کے سینے سے جا لگی وہ شمشیر سردار تھا اس نے بڑے پیار سے دیکھتے کہا مجھے یقین تھا میری بچی تم واپس ضرور آوگی وہ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی اس دنیا میں جا کر مجھے کچھ حاصل نہ ہوا وہاں پر غم ہے حسرتیں ہیں گلے شکوے بھی ہیں اور سوائے میری بربادی کے کچھ بھی نہیں لکھا تھا اس لئے میں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا آپ مجھے ماف کر دیں اس نے سردار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا سردار نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہنے لگا تم ہماری بچی نہیں ہماری شہزادی ہو اس قبیلے کی شہزادی جس دن تم نے یہاں قدم رکھا تھا کامیابی نے ہمارے قبیلے کا رخ کر لیا تھا ہم تو تمہیں کبھی بھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے اب وہ اسے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے آیا جہاں پر وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی شمشیر سردار اس کے کپڑے دیکھ کر کہنے لگا تم نے اتنے بوسیدہ اور میلے کچھ ایلے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں جو پھر سے وہی شہزادی بن کر آو جس طرح تم اس محل میں پہلے رہا کرتی تھی تب ہی ماریہ کو یاد آیا کہ وہ پچھلے تین دن سے انسانوں کی دنیا میں بھٹک رہی تھی اس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے تب ہی اس نے اپنا پہلے والا لباس پہن لیا جسے پہن کر وہ بلکل شہزادی کی طرح دیکھتی تھی گلابی رنگ کا فروگ پہنے وہ اب اس دخت پر بیٹھی تھی جہاں پر ہمیشہ بیٹھ کر وہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی یا پھر اس بارے میں کہ وہ باقی انسانوں سے مختلف کیوں ہیں لیکن اب اس کی نظریں بدل چکی تھی جو کچھ وہ دیکھ کر آئی تھی اس کے بعد اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مزید اپنے بارے میں کچھ سوچے یا یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کون ہے یا پھر اس کی شناخت کیا ہے تھوڑی دیر بعد شمشیر سردار نے اسے اپنے پاس بلایا کہنے لگا اگر تمہارے دل میں کوئی بات تھی تو تم مجھ سے پوچھ لیتی تم بغیر بتائے اس قبیلے کو چھوڑ کر کیوں گئی ماریا نے نظریں جھکا لیں کہنے لگی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ مجھے پیدا کرنے والے کون تھے لیکن تین دن وہاں رہنے کے بعد بھی مجھے یہ پتہ نہ چل سکا ہاں لیکن ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے میرے اندر دوسرے کئی جذبات پیدا کر دیے اب میرا دل پہلے سے بھی زیادہ اداس ہو گیا ہے اگر میں تین دن سے زیادہ وہاں رکتی تو شاید ان کی حسرت ہیں گناہاں اور گلے شکوے دیکھ کر زیادہ دن تک زندہ ہی نہ رہ پاتی اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر واپس آ گئی شمشیر سردار نے اسے غور سے دیکھا پھر کہنے لگا اگر تمہارے دل میں یہی بات تھی تو تم مجھ سے ایک بار تو پوچھتی تم اکیلی ہی اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں چلی گئی کیا تمہیں ہم اچھے نہیں لگتے ماریا نے نظریں جھکا لیں کہنے لگی آپ میرے محسن ہے بھلا مجھے کیوں اچھے نہیں لگیں گے آپ نے مجھے محبت دی ہے عزت دی ہے شاید اس دنیا میں تو مجھے کبھی اتنی عزت نہ ملتی پھر شمشیر سردار کہنے لگا تمہارے دل میں ہمارے لیے بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے لیکن ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے تمہارے اس غلط فہمی دور کرنے کے لیے فارس کو بلایا ہے تھوڑی دیر میں فارس اس کے سامنے تھا تب ہی سردار نے حکم دیا فارس آج ماریا کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر دو اسے بتا دو کہ تم اسے کہاں سے لے کر آئے تھے فارس نے سر جھکا لیا پھر کہنے لگا شہزادی صاحبہ آج میں تمہیں ایک بہت پرانی کہانی سنانے جا رہا ہوں دراصل ہم جنات کے قبیلے میں ایک بھی عورت نہ تھی مطلب ایک بھی جن زادی جو کسی بچے کو پیدا کر سکے لیکن سردار نے کہا کہ مجھے ایک چھوٹی بچی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے قبیلے میں بھی رونک ہو سکے کیونکہ جن زادیوں کے دم سے ہی ہمارے قبیلے میں رونک تھی لیکن ایک درویش کی بددعا کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں ایک بھی جن زادی نہ تھی اب سردار نے مجھے انسانوں کی دنیا میں بھیجا کہنے لگا جاؤ انسانوں کی دنیا میں جا کر کسی خوبصورت بچی کو تلاش کرو اور کوئی بھی بچی لاوارس حالت میں پڑی ہوئی دکھائی دے تو اسے لے کر ہمارے قبیلے میں آ جانا میں اس کی بات مان کر دوڑا دوڑا انسانوں کی دنیا میں پہنچ گیا پھر ہر جگہ کسی چھوٹی بچی کو تلاش کرنے لگا جس کا کوئی وارث نہ ہوتا اور اس بچی کو محفوظ مقام پر میں اپنے قبیلے میں لے جاتا ابھی میں ایک درخت کے نیچے ہی کھڑا تھا اچانک مجھے ایک ننے سے بچے کے رونے کی آواز آئی میں نے آواز کی سمت میں دیکھا تو حیران رہ گیا ایک کپڑے میں لپٹی نوزائدہ بچی کچھرے کے دھیر پر پڑی تھی لیکن ایک کتہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا میرے دل میں دھڑکا لگا کہ اگر میں ایک سیکنڈ بھی دیر لگاتا تو شاید وہ کتہ اس بچی کو نوچ کر کھا جاتا پلک جھپکتے میں ہی میں نے اس بچی کو اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا میں نے اس بچی کا چہرہ دیکھا تو خوش ہو گیا کیونکہ سردار نے مجھے ایک ایسی بچی لانے کو کہا تھا جو لاوارس ہوتی اور مجھے ایسی بچی مل گئی تھی اب میں خوشی خوشی اسے اپنے قبیلے میں لے آیا یہ جنات کا قبیلہ تھا اور سردار بھی ایک جنات ہی تھا اس بچی کو پا کر ہم سب بہت خوش ہوئے پھر جنات کے سردار نے اعلان کیا کہ یہ بچی آج سے ہماری شہزادی ہے اس کے آنے سے ہمارے قبیلے پر کیا ہوا اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا اور پھر یہاں پر بھی جنزادیاں آ کر آباد ہو جائیں گی پھر وہ بچی ہمارے پاس پلنے لگی ہم نے اس کی زندگی میں کسی خوشی کی کمی نہ چھوڑی ہم ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے کیونکہ سردار نے کہا تھا کہ یہ بچی ہمارے لیے بہت قیمتی دولت ہے اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی ماریا کہ تمہیں لانے والا وہ جنزاد میں ہی تھا اور تم ہی وہ بچی ہو جو مجھے کچرے کنڈی کے ڈھیڑ سے ملی تھی لیکن ہم نے کبھی بھی تمہیں اس حقیقت سے آگاہ نہیں کیا یہ جان کر کہ دکھ کی ایک لکیر بھی تمہارے وجود میں نہ پڑے کیونکہ ہم تمہیں ایک خوشحال اور خوش آباد زندگی دینا چاہتے تھے فارس اب اسے حقیقت بتا رہا تھا ماریا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے وہ بے تہاشا رو رہی تھی سردار نے اسے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا اسی لئے تو ہم تمہیں حقیقت نہیں بتانا جاتے تھے کیونکہ حقیقت جاننے کے بعد تمہیں اس کا بہت دکھ ہوتا تم بظاہر انسانوں کی دنیا میں پڑا ہوا ایک کچرہ تھی لیکن ہمارے لیے ہماری شہزادی ہو اور ہمیشہ رہو گی میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں سردار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا ماریا روتے ہوئے کہنے لگی میں اس بات پر نہیں رو رہی کہ مجھے میری ماں نے کچرے پر پھینک دیا میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ ابھی ابھی میں اپنی ماں سے مل کر آئی ہوں ایک عورت نے مجھے ایسی ہی کہانی سنائی تھی لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ ہی میری ماں ہوگی وہ اتنی غریب اور اتنی لاچار زندگی گزار رہی ہے کاش میں اس کی مدد کر پاتی اب وہ بے تہاشا رو رہی تھی اب جنات کا سردار حیران تھا کہنے لگا کیا تم سچ میں اپنی ماں سے مل کر آئی ہو تو تم اس کی مدد کرتی ہم نے تمہیں ایسی طاقت دی ہے تم کسی بھی انسان کی مدد کر سکتی ہو ماریا کہنے لگی مجھے ایک بار پھر سے انسانوں کی دنیا میں جانا ہوگا میں اپنی ماں کی مدد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے مجھے کسی مجبوری کے تحت کچرے پر پھینکا تھا اس کی زندگی بہت بڑے عذاب سے گزر رہی ہے سردار نے اسے اشارہ کیا کہنے لگا ہم تمہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں تمہارا جب دل چاہے اپنی ماں سے ملنے جا سکتی ہو لیکن تم ہمارے قبیلے کی بیٹی ہو تم جنات کے درمیان پلنے والی وہ بچی ہو جس کی زندگی کو ہمیشہ خوشیوں سے آباد رکھنے کا ہم نے وعدہ کیا ہے اب ماریا سمجھ گئی تھی کہ اس کی زندگی باقی لوگوں سے مختلف کیوں ہیں اس لئے وہ یہاں رہ کر بہت خوش تھی پھر ایک دن وہ وہیں اس گھر میں جا پہنچی دبے پاؤں کسی کو پتہ بھی نہ چلا رات کے اندھیرے میں اس کی ماں اور اس کے دونوں بچے زمین پر بستر بچھا کر سوئے ہوئے تھے تب ہی چوری چھپے دروازہ کھول کر وہ اندر چلی آئی آہٹ پر اس عورت کی آنکھ کھل گئی وہ آنکھیں مسلتے ہوئے کہنے لگی لڑکی تم تم تو یہاں سے چلی گئی تھی لیکن میرے دروازے پر کیوں آئی ہو وہ اپنی ماں کے سینے سے جا لگی آج اسے اپنی ماں کے میلے وجود میلے کپڑوں سے بے حد محبت محسوس ہو رہی تھی وہ بلک بلک کر روتے ہوئے کہنے لگی ماں میں تمہاری بیٹی ہوں اس دن تم نے جو کہانی سنائی تھی اس کا حصہ میں ہوں میں کچھرے کنڈے والی وہ بچی ہوں جسے کتے بلیوں نے نہیں کھایا تھا بلکہ مجھے اپنے ساتھ ایک جنات اٹھا کر لے گیا تھا وہ عورت حیرت سے آنکھیں پھاڑے ماریا کے موں سے ادا ہونے والے یہ الفاظ سن رہی تھی پھر ماریا اسے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں میں ہی تمہاری بیٹی ہوں پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی ماں کو ساری کہانی سنا دی اب وہ زمین پر بیٹھ کر دعایاں دے دے کر رو رہی تھی کہنے لگی دیکھو تو سہی میں نے ایسا انمول ہیرہ خود اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ان جنات کے لیے تو ایک خوش نصیب بچی ہے لیکن میں بد نصیب ماں تھی جو میں نے تجھے ایک کچرہ سمجھ کر اس کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ماریا نے اپنے آنسو پہنچے اور کہنے لگی ماں میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں کیسی مدد عورت کی آنکھوں میں حیرت تھی تو ماریا نے اس کے ہاتھ میں ہیروں کی ایک تھیلی رکھی کہنے لگی یہ ہیرے پہلے بھی میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی لیکن تب مجھے حقیقت کا علم نہ تھا لیکن اب میں یہ تمہیں دینے آئی ہوں یہ اتنی دولت ہے کہ تم اور تمہارے بچے ساری زندگی کے لیے بہت خوشحال زندگی گزار سکتے ہو لیکن اب مجھے وہیں جانا ہوگا کیونکہ سردار میرا منتظر ہے اس کی ماں حیرت سے کہنے لگی کیا تم ان جنات کی دنیا میں واپس جاؤ گی کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتے ہیں ماریا مسکر آ کر کہنے لگی نہیں وہ بہت نیک ہیں میرے ہمدرد ہے انہوں نے مجھے اتنی خوشیاں دی ہیں کہ مزید خوشیاں پانے کی میری عارض ہو نہیں اب میں وہیں پر واپس جا رہی ہوں یہ کہہ کر ماریا وہاں سے غائب ہو گئی وہ واپس اس جنات کے قبیلے میں لوٹ آئی تھی پہلے سے بھی زیادہ خوش خوش اپنے قبیلے میں رہنے لگی پھر ایک دن وہ اپنے قبیلے کے اندر موجود جھیل کے کنارے بیٹھی تھی اس کے سفید سفید پاؤں جھیل کے پانی میں اور بھی دلکش لگ رہے تھے لمبے لمبے بال پشت پر بکھ رہے تھے وہ اس بات سے بلکل انجان تھی کہ کوئی پیچھے کھڑا اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے ان نظروں کا احساس ماریا کو بھی ہو گیا تھا تب ہی اس نے پلٹ کر دیکھا وہ حیران رہ گئی اس کے بلکل پیچھے کھڑا ایک جن ذات بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن جھیل کے اس پار وہ دوسرے قبیلے کا جن ذات تھا ماریا جلدی سے اٹھ کر واپس اپنے محل میں پہنچ گئی اسے جن ذات کی نظروں سے بہت غبراہٹ سی ہو رہے تھی وہ جن ذات اسے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے یہ بات اس کے لیے بہت حیران کن تھی پھر اگلے دن اسے پتا چلا جب سردار نے اسے اپنے پاس بلایا کہنے لگا دوسرے قبیلے سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے ایک جن ذات ہے جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے ماریا یہ سن کر حیران رہ گئی پھر وہ کہنے لگی لیکن ایسا کیسے ممکن ہے میں ایک جن ذاتی نہیں ہوں بلکہ ایک لڑکی ہوں وہ بھی انسانوں کی دنیا سے آئی ہوئی میرا وجود بھی انسانوں کی طرح دکھتا ہے نہ کہ جنات کی طرح تو پھر میں اس جن ذات سے کیسے شادی کر سکتی ہوں سردار کہنے لگا مجھے اس بات کا احساس ہے تب ہی تو میں نے اسے منع کر دیا اور اسے تلقین کی ہے کہ وہ آئندہ تمہیں نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اب ماریا سردار کو یہ کیسے بتاتی کہ جن ذات کے دیکھنے کی وجہ سے اسے اپنے وجود میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی اس لیے وہ دوبارہ جھیل کنارے نہیں جائے گی یہی اس نے سوچ لیا تھا اب وہ محل کے اندر ہی اندر رہنے لگی پھر ایک دن سردار نے اسے اپنے پاس بلایا کہنے لگا دیکھو ہم جنات ہیں اور ہمارے قبیلے میں ساری زندگی گزارنا تمہارے لیے ناممکن ہے ورنہ نئی نئی چیزیں تمہارے دماغ میں آئیں گی اور تم کچھ ہمارے بارے میں برا سوچو یہ ہم نہیں چاہتے اس لیے ہم سارے جنات نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کیسا فیصلہ؟ ماریا حیرت سے سردار کو دیکھ رہی تھی پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا شادی کا فیصلہ شادی؟ لیکن میری وہ بھی ایک جن ذات سے نہیں نہیں مجھے جن ذات سے شادی نہیں کرنی وہ بری طرح گھبرا گئی تو سردار مسکرا کر کہنے لگا میں جن ذات سے نہیں تمہاری شادی ایک خوبصورت نوجوان سے کروں گا اور میں نے رشتہ بھی پکا کر دیا ہے یہ سن کر ماریا بری طرح شرم آ گئی کہنے لگی تو کیا وہ خوبصورت نوجوان مجھ جیسی لڑکی سے شادی کر لے گا جس نے ساری زندگی جنات کے درمیان گزاری ہو تو سردار کہنے لگا کیوں نہیں کرے گا؟ تم ایک شہزادی ہو اور شہزادیوں سے شادی کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک لمبی کتار لگی ہوتی ہے اور ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوا ہے کیا سچ مچ ایسا ہی ہے؟ ماریا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی پھر سردار کہنے لگا ہاں وہ دن بھی آئے گا جب تم دلہن بن کر ہماری اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی یہ سوچ کر وہ شرما کر اندر بھاگ گئی اب دل ہی دل میں وہ خوف زدہ بھی تھی نہ جانے وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ وہ ضرور اس سے یہ سوال کرے گا کہ اس کی ماں نے اسے کچھرے کے دھیر پر کیوں چھوڑا تھا؟ اس بات نے اسے بری طرح سے خوف زدہ کر دیا پھر محل میں اس کی شادی کی تیاریاں کی جانے لگی وہ دیکھ رہی تھی کہ جنزادیاں اور جنزادے مل کر اس کا سارا جہیز تیار کر رہے تھے خوبصورت سونے چاندی کے برتن سونے سے بنا ہوا اس کا دلہن کا لباس دھیر سارے زیورات اور نہ جانے کیا کیا وہ اپنی شادی کی اتنی تیاریاں دیکھ کر حیران تھی سردار سے کہنے لگی کہ میں کسی محل میں جا رہی ہوں یا پھر جھومپڑی میں آخر کوئی مجھے بتاتا کیوں نہیں ہے وہ اس بات کو جاننے کے لیے بہت بے قرار ہو رہی تھی سردار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کہنے لگا جس دن تمہاری بارات آئے گی اس دن تم اپنے دلے کو بھی دیکھ لینا اور اپنے گھر کو بھی لیکن تم ہماری شہزادی ہو اس لیے ہم سے اچھی امید رکھنا پھر تھوڑے ہی دن بعد ماریا کی شادی کی شہنائیاں گونجنا لگی لیکن اس کی شادی میں رکس کرنے والے انسان نہیں بلکہ جنات تھے ماریا بہت خوش تھی اتنی خوش کہ اس سے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا پھر اگلے ہی دن اس کی بارات جنات کے قبیلے میں آ گئی لیکن اس کی بارات بہت مختصر تھی صرف تین لوگوں پر مشتمل ایک سفید گاڑی والا آدمی تھا جبکہ ایک اس کا دلہا جس کے چہرے پر نور تھا اور ایک عورت بھی آئی تھی وہ تینوں آ کر محل میں بیٹھ چکے تھے تب ہی سردار کہنے لگا کہ یہ لڑکی جنات کے قبیلے سے ہے لیکن ہے انسانوں کی اب میں دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی خوب سونے چاندی کے زیورات سے لدی پھندی تھوڑی ہی دیر بعد اس خوبصورت نوجوان سے ماریا کا نکاح ہو گیا اور وہ اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے وہ دلہن بن کر بہت خوف زدہ ہو رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والا نوجوان اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ بھلا کوئی لڑکی جنات کے قبیلے میں کیسے رہ سکتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندر آیا پھر اس نے ماریا کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنائی کہنے لگا گو کہ یہ قیمتی انگوٹھی تمہارے لئے بہت معمولی ہے لیکن پھر بھی یہ میری طرف سے تمہارے لئے تحفہ ہے پھر وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے سردار نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا دراصل میرے اببہ ایک مسجد کے امام ہے چند دن پہلے ان کے پاس جنات کے قبیلے کا شہنشاہ جنات آیا تھا کہنے لگا کہ مجھے ایک لڑکی کے لئے رشتہ چاہیے میرے اببہ حیران ہو کے کہنے لگے کہ ایک جن ذات کسی لڑکی کے لئے رشتہ مانگنے آیا ہے وہ بھی میرے بیٹے کا اببہ کے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ رشتہ قبول ہے میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا کہ میرے اببہ کے جنات کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نیک جنات کے ساتھ خوب اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں پھر جب تمہاری تصویر انہوں نے دکھائی تو میں حیران رہ گیا تم خوبصورتی میں بے مثال تھی میں نے فوراں ہی شادی کے لئے ہاں کر دی پھر اس سردار نے شروع سے لے کر آخر تک بتایا کہ کس طرح انہوں نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا ہے اور تمہیں ایک شہزادی کی طرح اس قبیلے میں رکھا ہے گو کہ تمہاری کئی عادتیں جن ذاتیوں کی طرح ہوں گی لیکن تمہیں خوبصورت لڑکی ہو یہ بات جان کر میں فوراں تم سے شادی کے لئے تیار ہو گیا ہمارا گھرانا بہت غریب تھا ہمارے گھر کی غربت دیکھ کر وہ سردار کہنے لگا کہ فکر نہ کرو اس لڑکی کے آنے کے بعد تمہارے حالات بدل جائیں گے اس لئے اس لڑکی سے شادی کر کے اپنی قسمت بدل لو جب میں تمہیں لینے کے لئے وہاں پر گیا تو حیران رہ گیا انہوں نے ہمارا پورا گھر بھر دیا دھیر سارے سونے چاندی کے زیورات دیکھ کر ہمیں وہاں سے رخصت کیا تمہارے آنے کے بعد تو ہمارے اس غریب گھر میں رونک ہو گئی ہے اماں بھی بہت خوش ہے انہوں نے تمہیں دل سے قبول کر لیا ہے اس لئے کبھی بھی کوئی برائی ہمارے لئے اپنے دل میں نہ لانا ماریا کا شوہر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی تعریفیں کر رہا تھا اب وہ شرما کر رہ گئی پھر دوسری صبح اس کے لئے بہت پر رونک تھی اب اس کی زندگی میں بہت خوشیاں تھی گو کہ ان کا گھر چھوٹا تھا لیکن پھر بھی ہر صبح اس گھر میں دھیروں خوشیاں آتی تھی پھر ماریا کے سسر نے اسے اپنے پاس بلایا کہنے لگا بیٹی تمہارے سسرال والوں نے مجھے بہت جہیز دیا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں اس میں سے کوئی فضول خرچی کروں اس لئے بس میری ایک خواہش تھی کہ میں مسجد بنواؤں جس میں میں خود امامت کرواؤں اگر تم چاہو تو میں وہ مسجد تمہارے نام پر بنوا سکتا ہوں ماریا نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی اببا جی وہ مسجد آپ اپنے نام سے بنوائے اب تو جو کچھ بھی انہوں نے مجھے دیا ہے وہ سب آپ کا ہے ہم سب مل جل کر یہ زندگی جییں گے امام صاحب خوش تھے کہ ان کی بہو بہت اچھی اور بڑے دل کی مالک ہے وہ یہ بھول گئے تھے کہ ماریا ایک شہزادی تھی جنات کے قبیلے کی شہزادی جسے جنات نے بہت عزت دی تھی پیار دیا تھا اور اسے اپنی بیٹی بنا کر اس قبیلے سے رخصت کیا تھا اب محلے پڑوس کے لوگ حیران تھے کیونکہ ایک غریب امام مسجد اور اس کے بیٹے کی قسمت بدل گئی تھی جبکہ محلے پڑوس کا کوئی بھی آدمی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ماریا کے سسرال والے کون تھے اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ ماریا جنات کے قبیلے سے رخصت ہو کر ان کے گھر آئی تھی تو اس سب دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس امام مسجد نے ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی اور اسے اپنا نام دے دیا کیونکہ اسی میں ماریا کی خوشی تھی کبھی کبھار ماریا اپنی ماں سے ملنے اس کے گھر چلی جاتی کیونکہ اب اس کی بھی قسمت بدل گئی تھی اس لیے وہ اپنی ماں سے مل کر بھی بہت خوش ہوتی تھی لیکن ہر روز اسے سردار اور اپنے قبیلے کی یاد ضرور ستاتی تھی کیونکہ وہاں پر اس کی جوانی گزری تھی بچپن گزرا تھا جب وہ ایک بے بس انسان کی طرح کچرے کے ڈھیر پر پڑی تھی تو اس مہربان جنزاد نے اسے اٹھا کر اپنی دنیا میں پہنچایا تھا جہاں پر اسے ایک خوشحال زندگی ملی تھی اب وہ اتنی آسانی سے اپنی اس زندگی کو کیسے بھول جاتی سچ ہے کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی وہ بچی ایک شہزادی بن گئی تھی اور رخصت ہو کر ایک خوش نصیب لڑکی کی طرح اپنے سسرال میں آئی تھی جہاں پر اس کو بے تہاشا عزت ملی ماریا نے اپنی شناخت جاننی چاہی تھی لیکن اپنی شناخت جاننے کے بعد بھی اسے ایک پل سکون نہ ملا وہ بس یہی سوچتی رہ گئی کہ وہ اتنی بدقسمت بچی تھی جسے ایک رات بھی ماں کی گود نصیب نہ ہوئی لیکن پھر دوسرے ہی لمحے یہ سوچ کر اس کے ذہن میں آتی کہ وہ کس قدر خوش نصیب لڑکی تھی جسے پالنے والے وہ نیک جنات ہیں جنہوں نے اس کی تربیت میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی جبھی تو اس سسرال میں بھی ان کا وہ خوب نام روشن کر رہے تھی کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں وہ سردار ماریا سے ملنے آتا ہے اور ایک بیٹی کی طرح اسے خوب پیار کرتا ہے آخر کو وہ جنات کے قبیلے میں پلنے والی خوش نصیب بچی ہے